اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے لائی فیس فاطمہ میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں کسی بھی ریسپی کے ساتھ حاضر نہیں ہوں میں سوچ رہی تھی افتار کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرلوں کیا کھاتے ہیں کیا بناتے ہیں افتار میں یہ دہی کھنٹی جو ہے یہ بنا رہی تھی ابھی میں چیزیں مکس نہیں کی ہیں صرف پیاز جو ہے وہ چوب کر کے ڈال لی ہے ٹواتر ڈال لی ہے اور بھونڈی جو ہے وہ میں نے ڈال لی ہے دہی کھینٹ کے اس کے علاوہ یہ میں چارٹ بنائی ہوئی ہے چارٹ میں صرف میں تین سپیشل چیزیں روز کرتی ہوں اور تھوڑی سی سفید میرچ اس میں ایڈ کی اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس کے علاوہ کوئی چینڈی میں اس میں ایڈ نہیں کرتی ہوں اور جو ادھر بن رہے ہیں وہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیس کو شیئر کی تین کی کھوڑا بہت ہی سن کے داتے کھانی ہوئی تھی ہے افتار میں آج میں نے فرمائش کی اپنی سسٹر سے کہ مجھے بنا کر دیں وہ بنا رہی ہیں میرے لیے چیزیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شلف پر بکھری ہوئی ہیں یہ پتی پتی کے سر میں نے مکس کی ہوئی ہے سونف اور الائچی گرائنٹ کر کے یہ آپ کو پھر اس طرح سے الائچی زیادہ ضائع بھی نہیں ہوتی اور دودھ میں ٹینس بھی بہت اچھا تشینف آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں گندی ہے کیونکہ ابھی سارا کچھ ہے وہ پھیلا ہوا ہے سامان بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے تو میں اس میں چیزیں اگرے ایڈ کر لیتی ہوں باقی چیزیں بنا لیتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے زیرہ ایڈ کر لیتی ہے اس میں تھوڑا سا ابھی میری کچھ دن سے طبیعت کافی قراب تھی تو آج میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہی ہوں تو میں کچھن میں آئی ہوں ایڈ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ میں میدے کے لیے حادمے کے لیے بہت مفید ہے آپ اسے اپنے بہت سے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں باقی میں چاڑ مسالہ جو ہوتا ہے وہ الگی رکھتے ہیں کیونکہ کسی نے کھانا ہوتا ہے کسی نے نہیں کھانا ہوتا تو آپ نے ٹیسٹ کے کوڈنگ سبھی لے سکتے ہیں اس طرح وہ الگی رکھا جاتا ہے سبس چٹنی کی جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی اس طریقے سے میں چٹنی بنا دوں گی اور چیزیں انگیرہ دیکھتے ہیں چٹنی کی چار تیار ہے میں سوچوں کہ اسے فریج میں رکھ دوں تاکہ شیلف چوئے وہ تھوڑی سی خالدی ہو جائے چیزیں کافی ہیں تو چلیں جی میں اسے فریج میں رکھاتی ہوں یہ فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے یہ ممہ نے نکال کے رکھی ہوئی ہے ملائی میں نے ڈککن کے اوپر ویسے ہی سبز میرچوں اور لہسن رکھ دیا چٹنی بنانے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں دیسی گی بنانے کے لئے ملائی جو ہے وہ گھر میں خود بناتے ہیں ہم نکالتے ہیں دودھ کے اوپر سے اور اسی ملائی کا ہم بنائیں گے دیسی گی اور مکھن وہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دوں گی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوئی تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ رنگ پکوڑا جو ہیں وہ بن گئے ہوئے ہیں پاکی ابھی بن رہے ہیں تو ساتھ میں ابھی چٹنی تیار کرنی ہے اس کی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں اور چٹنی بناتے ہیں ساتھ یہ اس میں سبزی کے لئے بنایا تھا لہسان ادرک کیا تھا اسی میں میں چٹنی بنا لوں گی کیونکہ اب اس میں بیسک جو چیزیں چاہیے ہیں سبز مرچے ہیں وہ ایڈ کروں گی میں ڈنگاں اتار لیتے ہیں جی اور سبز مرچے ایڈ کرتے ہیں یہ ایک گئی یہ دو اور لہسان کے جو یہ جو ہیں وہ تقریباً تین سے چار ایڈ کر لینے ہیں اور چھوٹا سا ایک ادرک کا ٹکڑا ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو پیچھے سے ڈسٹریکشن محسوس ہو رہی ہے تو پاپا جو ہے وہ نیوز دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ان کا میچ چل رہے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھ کے آکے قرآن پاک پڑھ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں ان کی بس یہی مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں قرآن پاک نماز کے علاوہ کے وہ میچ دیکھتے ہیں جب آپ یہ نیوز دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دھنیا پودینہ جو ہے میں نے کٹ لیا ابھی سے ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں چھٹنی بنا لیتے ہیں نمک اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر کے اس میں کنڈی میں ایڈ کر لیتی ہوں میں یہ دیکھیں مجھے ڈال سے ڈینک کوڑا تیار ہو رہے ہیں یہ نکال لیتے ہیں پک گئے ہیں پھر مزید ایڈ کرتے ہیں یہ کچھ مسالہ بنایا ہوئے ہیں ڈینک کوڑا کے لیے اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکریپشن بوکس میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو چلیں جی چھٹنی بناتے ہیں اپنی یہ لہسن اور اس کے علاوہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے دھنیا پودینہ ڈال لیا ہے اور ملچیں ڈال لیا ہے اور لہسن ڈال لیا ہے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نمک اور زیرہ ایڈ کرتے ہیں چٹنی بناتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں زیرہ ایڈ کر لیے ساتھ میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں یہ کچھ آج میں اناردانا اس میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ دہی بھگیوں کی بنا رہے ہو تو اس میں اتنا وہ نہیں ٹیسٹ اچھا لگتا پھر دانتوں میں آتا ہے تو اس لئے آپ دوسری چھٹنی کے لیے روز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہے تو اس سوکے اب باقی میں نمک ایڈ کر لیتی ہوں اور پھر اسے بناتے ہیں یہ نمک ایڈ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں ادرک کا ٹکڑا بھی ایڈ کر لیا اب اس کی چھٹنی بنانی شروع کرتے ہیں ہمیں اگر آپ کو یہ چھٹنی کی ریسپی جب ہرچی لگے تو آپ نے اس کی ریسپی میں نے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے تسکر لازمی مجھے انسٹا پر شیئر کر سکتے ہیں آئیڈی جو آپ کو میں ڈسکریپچن بوکس میں مینچن کر دوں گی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وہاں پر پور سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھٹنی باریک آپ نے بہت ہی باریک کر لینی ہے ساتھ میں پیچھے ممہ پاپا کی ڈسکریپچن چل رہی گیا اس لیے دھوڑی ڈسٹریکشن ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو لیکن آپ لوگ کے گرمے مجھے سب چلتا ہی ہوگا ڈیلی لائف ٹوٹیز میں یہ سب چلتا ہے تو چھٹنی میں مجید باریک کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے چھٹنی بن رہی ہے مزیدار سی ساتھ میں موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے کیونکہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں لیکن میں نے سوچا کہ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ اپنی افتار کی روٹین شیئر کرنوں روز ریسپیز تو شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کیا ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھٹنی تیار ہو گئی اب ہم اسے نکال کے اپنی بندیوں کے یہ ٹائٹے میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں بی بی گیو می ایک چمچ چمچ لے کے اسے مکس کرتے ہیں بیٹر سے اچھے سے مکس نہیں ہوگا اور یہ مکس 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 دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے سے مکس کر لینا ہے نمک اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اس لئے نمک اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو باقی جس نے ٹیسٹ کے مطابق ساتھ میں چارٹ نسل ایڈ کرنا وہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں اس میں آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم موسٹلی ڈیوز نہیں کر سکتے آلو اور بہت سی چیزوں میں ایڈ ہو جاتے ہیں وہ فیٹ کا سب بھی بلتا ہے اس لئے اس میں اتنا ہی ٹھیک ہے اور یہ بھی تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں یہ رنگ پکوڑا جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بن گئے ہیں اب مجھے ٹینگ بنانا ہے سکنجبین بنانی ہے اور سموسیں جو ہیں وہ باہر سے منگوائے ہیں اور ادھر یہ جو باقی ہیں بس لاسٹ یہ بن رہے ہیں اس کے بعد میں فری ہوں میں اب یہ جو چیزیں بکری ہوئی ہیں یہ ساتھ ساتھ سمیٹ لیتے ہیں یہ فریج میں رکھت کی ہوں میں اب یہ جو آخری میں نے ڈال لے ہوئے تھے یہ بھی نکال لیتے ہیں اور یہیں تو کوڑا بلکل ہمارے تیار ہیں اور گیس جو ہے وہ بند کر دیتی ہوں اور باقی چیزیں تیار کر لیتے ہیں جو رہ گئیں گے پانی بغیرہ مشروف بغیرہ جو پینے کے لئے ہوتا ہے اور جیس کے بعد ہم اس کو آئل کو آپ چھان کے بھی رکھ سکتے ہیں اور تاکہ یہ ایکسرا چیز جو اندر سے نکل جائے اور بات کی چیزوں کے لئے آپ پرائی کرنے کے لئے اسے یوز کر سکتے ہیں میں اسے بھی کان لکھتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہاں جی جی تو یہی میری آج کی روٹین تھی جو میں نے افتار کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اب میں زرہ ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا بردن گرہ لگانے ہیں تو میں مزید جو ہے وہ ویڈیو نہیں شوٹ کر سکتی تو اگر آپ کو میرا یہ لوگ اچھا لگا ہوں میری افتار روٹین اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تک تک کے لئے اللہ حافظ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اب یہ آپ مجھے بتائیں کمنٹ بوکس میں کہ وہ کسی یہ باہر مانگنے والا ہے اگنور کر دیں ویگراؤنڈ میوزک دے رہے ہیں تو اگر آپ کو کل کے کل کی ویڈیو میں ولوگ چاہیے یا ریسپی چاہیے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں لازمی میرے ساتھ شیئر کیا کریں کہ آپ کیا چیز جو ہم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کس طرح کی ویڈیو ہونی چاہیے کیا کوئی خامی ہے کوئی اچھا ہی ہے وہ مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ میں مزید موٹیویٹ ہوں اور آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناؤں اوکے جی اللہ حافظ